بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام نکم کیا حال چلے ہیں جی ویلکم کر دیتا ہے نصیح پرے چینل تے یہاں بھی رو ہو خوش رو آباد رو اور ہیپی رو آج پھر ایک میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں آج ہم بہت ہی مزے کا پلاو بنا رہے گئے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی خشبو والا بنتا ہے تو چلے بھی آپ لوگوں نے ہماری فل ویڈیو واج کرنی ہے اور ساری ریسپی آپ کو ٹیل سے بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے گی ڈال دیا ہے اس کے اندر گی کو گرم ہونے دیتے ہیں گی گرم ہو گیا ہے اب جیاز ڈال دیتے ہیں جس کو میں نے رکھ بھی سا کار لیا ہے بلکل بری بری سا اور لمبے سا اس میں میں نے کٹا ہے اب اسے ہلکا سا پنک کرتے ہیں مسالے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کونکونوں سے ڈالنے لگے ہیں ڈال چینی میں لیے چھ ساٹھ ککرے میں نے چھوٹے چھوٹے سے لیے ہیں دو موٹی لیچیں لیے ہیں لونگ لیے ہیں ساہ آٹھ ہیں کالی مرچے ہیں زیرا ہے اور کڑی پتہ کے کڑی پتہ ہے تو یہ مسالے اس میں جائیں گے یہ دیکھیں پیاز ہلکا لکا سا پینک پینک سا ہونا ساٹھ ہو گیا ہے اب مسالے ڈال دیتے ہیں شبو کے لیے اور ساتھ ہی لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں اب اس کو بھی ایک دو مینٹ کے لیے بھونتے ہیں کیونکہ لسن ادرک کا کچھا پن دور ہو جائے لسن ادرک کا کچھا پن دور کر لیا ہے اب اس کے اندر مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی نمک ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں جب آپ ڈکڑا اٹھائیں گے تو اس لیے مزے گئے گی اب اسے کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے دہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے ادھر میں نے تقریباً 100 گرام کے قریب میں نے سبز مرچے لیا تھے ان کو میں نے گرینڈ کر لیا مٹر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر ڈال دیتے ہیں آپ لوگ میری فل ویڈیو واش کیا کریں سکپ کر کے نہ دیکھا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو پتایا کہ اتنی مشکل سے ویڈیو بنائی جاتی ہے کیونکہ کون سی آسانی سے بنتی ہے تو میرے پاس تو اتنے کوئی اخراجات بھی نہیں میرے اتنی ہے کیونکہ میں آپ کو ہر مزے مزے کی ریسپیں لے کے ہوں اتنی زیادہ کیونکہ میں جو میں میرے پاس ہوتے ہیں میں ان میں سے ہی کچھ بجا کے پیسے تو میں آپ لوگ کے لیے ریسپیں بناتی ہوں تو آپ لوگ میری فل ویڈیو واش کیا کریں اب مرچے تو ہم نے ایک دو سکنڈ کے لیے بھول لی ہیں اب اس میں پانی ڈالیں گے اسی جگ میں میں نے تھوڑا سا پان لے لیا تھا اب اسے بھی کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ پانی اچھے طریقے سے خوش ہو جائے مٹرو کے ہم نے اچھے طریقے سے بنای کر لیے اب اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ میں نے سپر چاول لیے تھے تو ہم برابر ہی پانی ڈالتے ہیں ایک گلاس پانی کا چاولوں کا تو دو پانی کے ڈالتے ہیں تو یہ میں نے برطل ایک چاولوں کا لیے تھا اور دو میں پانی کے ڈال رہی ہوں تو آپ لوگوں نے میرے طریقے سے ضرور بنانے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر نہیں ڈال کے بنائیں گے تو اتنے پیارے چوسی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جوسی یا چوسی جو بھی کہتے ہیں مجھے تو کہنا بھی نہیں آرہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہتر پتا ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلے جی اب پانی اُبھلنے کا انتظار کرتے ہیں پانی اُبھلنے لگ گیا ہے اب چاول ڈال دیتے ہیں کیونکہ چاول میں نے تڑکا رکھنے سے پہلے میں نے بھوگو کے رکھے ہوئے تھے تو بسم اللہ کر کے یہ ڈال دیتے ہیں چلے جی اب میں نے چاول ڈال دی ہے اب پانی خوشپن ایک تک اسے ڈاک کر پکاتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب سبز مرچے ڈال دیتے ہیں تقریباً پانچ سبز مرچے ہیں چلے جی اب اسے کور کر دیتے ہیں اور پانی خوشپونے تک پکا لیتے ہیں ڈکنا ہوتا کے دیکھتے ہیں پانی خوشپ ہو گیا ہے پانی خوشپ ہو گیا ہے اب دم پہ رہ دیتے ہیں تو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ دم پہ رکھیں گے تو ادھر میں نے تواہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ چاول رکھ دیتے ہیں اب بلکل میں نے میڈیوم رکھی ہو یہ نیچے میڈیوم تو رو بلکل چلے جی اب دم پہ رہ دیئے ہیں ہم نے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے دم پہ دس سے پندرہ منٹ ہو گیا ہے دم پہ رکھی ہوئے چلے جی اب دکنا کھا کے دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری فرشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں بنے ویسے تجھے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کھلے کھلے میں لیکن آپ لوگوں کے یہ بھی ٹیپ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے دم پہ رکھے ہوئے ہیں تو نیچے سے آگ بند کر کے فورا نہیں ہلانے آپ لوگوں نے پھر کیونکہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں پانچ چے منٹ ویسے ہی پڑے رہنے دے پھر ہلائے تو بہت یہ دیکھیں ہم پانچ چے منٹ بعد ہلانے آ رہے ہیں آگ میں ہم نے پہلے بند کر دی تھی تو یہ دیکھیں کتنے پیارے اور بلکل کھلے کھلے اور لگ لگ سے بنے ہیں کتنے لمبے لمبے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں چلے جی اب لوگوں اب میں آپ لوگوں کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹرو اللہ پلاہوبان کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوا کتنا مزے کا بنا ہوا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے اتنی پیاری اوپر شائنگ آئی ہوئی ہے بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرسکرائب کریں تو اس کے ساتھ اجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ